اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو آج ہمارے ساتھ بہت عظیم اپنے کنٹری کی ایک پرسنالٹی ہیں جو آج اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اپنے بارے میں بتائیں صاحب آپ کا نام بتائیں آپ کہاں سے ہیں تھوڑی آپ کے بارے میں ہسٹری بتائیں آپ کیا کرتے ہیں میری آپ کی تو بات ہوئی ہے مگر آج جو اپنے بھائی لوگ ہیں جتنے بھی سن رہے ہیں آج کی تاریخ میں youth of india انہوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ آپ کون ہیں کیا شخصیت ہے آپ کی مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کیونکہ میں کہیں نا کہیں اگر گلتی کر دیتا ہوں تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں آپ بتائیں میرے نام آپ حضرات کو معلوم ہو گیا سید عبداللہ تاریخ فل ٹائم انہیں سو اٹھاسی سے نائٹین ایٹی ایٹھ سے میں اسی میں لگا ہوں اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں کم از کم انڈیا میں ہندوستان میں جو they reach out to people وہاں پر جاتے ہیں villages میں اور they talk of humanity they talk of the religious unity اور میں نے وسترز انجنیرنگ کیا ہے علیگر مسلمی انجنیرنسٹی سے 74 میں میں نے کیا تھا انجنیرنگ کی دگری لی تھی اب 1988 سے میں نے سب کو چھوڑ دیا کہ ہماری زندگی جتنی بھی اب رہ گئی ہے وہ پچھلا قرض اتار دیں جو ہم نہیں کر سکے تھے وہ backlog بہت ہو گیا کر دے گا فل ٹائم میں اسی لئے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے کہ دو چیزیں ہیں مسلمانوں کو ادھر ادھر کی باقی چیزوں سے روک کر پریاریٹی اس بات کو دینا کہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں اس لئے کہ انہیں جو کچھ بتایا جاتا ہے اور جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں امیج ہے وہ خراب اسی لئے ہے اور خود ان کا کنڈک بھی اسی لئے گربڑ ہے کہ وہ جو کچھ اسلام جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک سے نہیں جانتے اور باقی ہمینٹی کے لئے ہم چونکہ اسلام بہت زیادہ اس بات کے اوپر زور دیتا ہے ریچ آؤٹ تو پیپل ان سے ہم بات کریں یہ امپورٹنٹ اس کا فیکٹر ہے کہ ہم اسے مشترک بنیادوں سے کومن گراؤنڈ سے سٹارٹ کریں جب بھی کچھ سٹارٹ کریں یہ پرسپل دیا ہے قرآن نے ہمیں ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے نہیں ہو پاتے الگ الگ فکروں کے لوگ الگ الگ تھوٹس کے جب تک ہماری کچھ ایشوز جن پر ڈیفرنسز ہیں وہ تیہ نہیں ہو جائیں جو پراغمیٹک اپروچ قرآن نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ نہیں سرچ فر دا کومن گراؤنڈ اس کے اوپر اکھٹے ہو اور اس کے بعد جب ایک آپس میں میچول کانفیڈنس کی اور اب باہمی اعتماد کی فضاء بن جائے تو ان چیزوں پر بھی ڈسکس کریں یا ان پر بھی بات کریں جو کومن نہیں ہے پھر ایک چیز یہ ہے دوسری یہ ہے کہ میں تو خود مذہبی آدمی ہوں اور جمعہ کے نماز پڑھاتا ہوں یا میرے گھر کے پاس میں مسجد ہے اٹھارہ سال سے اور پورے ہندوستان کے اندر میرے ہلیے کا دوسرا کوئی جوگے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ دین کے اندر یعنی اس بات کو بہت ضرور دیتا ہے قرآن کہ ریشنل اپروچ ہو ہر چیز کی جتنی جگہ شاید جب سے ہسری کے اندر تاریخ میں جب سے بکس لکھی جا رہی ہیں تب سے آج تک شاید کوئی ایسا ورک کوئی ایسی بک نہیں مل سکتی جس کے اندر اتنی مرتبہ اتنی بار دھورایا گیا ہو بار بار کے عقل کا استعمال کرو use your wisdom use your good sense اور even یہ آخری درجہ کے لیمٹ ہے قرآن نے یہ تک کہا کہ خود قرآن کے آیات پر اندر بہرے بن کر مت گرنا فورا نمبر 25 میں ہے آیت 71 اچھے بندے تو وہ ہیں جو اس قرآن کی پہ جب انہیں ریوائنڈر دیا جاتا ہے تو وہ اس پر اندر بہرے ہو کر نہیں ماتھا ٹیک دیتے ہیں تو جو چیز بھی جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور اصل میں ایسے ہی چلا رہا تھا پہلے سے چیزیں دسٹارٹ ہو گئے ہیں یہاں اسلام میں بھی دسٹارٹ ہیں میں بار بار میں نے اسلام کا نام لیا اصل بات تو یہ ہے کہ دین میں ریلیجن لوگ قرآن جس کا ایک کاؤنٹر پارٹ یا جس کا ایکویولنٹ ہے ریلیجن کا عربی زمان میں مذہب ہوتا ہے ہمارے ہم یہی بولا جانے لگا جو عربی کا ورڈ ہے لیکن نہ کہیں قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی جہاں آیا بہت دیفرنٹ میننگ کے اندر آیا یہ سب مذہب ہیں جو چاروں طرف پھیل گئیں جن کے اندر ڈیفرنسز ہیں انسان کا بیسک پرنسپلز یونیورسلی ایک ہونے چاہیے ان کے کلچر الگ ہو سکتے ہیں ان کے سوچنے کے انداز الگ ہو سکتے ہیں اس کے باوجود زندگی گزارنے کے طریقے کے بنیادی اصول بیسک پرنسپلز وہ ایک ہونے چاہیے ہیں تو یہی بات گیتہ نے جو کہی تھی جب اسے سو دھرم کہا تھا یا صبح و نیت کرم کہا تھا اور اسے قرآن نے کہا دین فطرت ریلیجن آف نیچر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہم نیچرلی نہیں سمجھ تکیں ہم آسانی سے دوسروں کو سمجھانا تو اللہ خود بھی نہیں سمجھ تکیں اور دوسروں کو بھی نہیں سمجھا سکیں وہ یا تو دین کی نہیں ہوگی دین فطرت کی یا ریلیجن آف نیچر کی نہیں ہوگی اور یا ہماری انڈسٹینڈنگ اس کی غلط ہوگی ان دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی جنہیں گوزائیں ہیں بہت سی مثلا ایک جگہ قرآن کہتا ہے یکتبور الكتاب فوائلو للذین یکتبور الكتاب یا دین تمہ یقولون حضا من اندللہ وہ انٹو دوز لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو وہ write the book with their own hands جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے پریس یا مولانوں کی طرف سے علماء کی طرف سے بہت سے علماء میں سب کو نہیں کہہ رہا اور یہی ہو رہا ہے باقی سارے مذہب کے وہ پندت ہوں اور چاہے وہ پاسٹرز ہوں کہ جو نہیں کہا ہے جو ان سے نہیں کہا گیا جو اریجنل دین نے نہیں کہا تھا وہ انہوں نے اپنے اپنے سیٹ بنا لی ہیں پھر یہ ایک بہت بہت بہتی کسوٹی ہوئی پھر ایک بات اور میں ہماری جس کے اوپر انفاسس ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے یہ word of God صرف تمہارے پاس in the form of words نہیں ہے in the form of this is in this book which is called قرآن یہ پہلے بھی آتا رہا ہے لوگوں کے پاس number one اور number two یہ کہ universe is the work of God یہاں جو کچھ ہے اس سے اس کے جو proved جو proven principles ہیں اس سے کسی جگہ اگر دین ٹکراتا ہے تو کہیں ہماری غلطی ہوگی اس لئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی آیات ہیں there are the signs of Lord اور in this book اور in the ریڈیس سکرپچرز are also the signs of Lord تو ان دونوں میں کسی جگہ کوئی contradiction نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہت بڑا بہت important اصول ہے جو proven hypothesis نہیں ہو یہ ہے اس طریقے سے دین کے understanding جو وقت کے ساتھ ہم چل سکیں آگے اور ایک principle اور بہت important ہے وہ بھی میں قرآن کے reference سے عرض کر رہا ہوں وَأَمَّا مَا يَنْ فَأُنْ نَازَفَا يَمْكُسَفِلْ عَرْضَ زمین پر باقی وہ رہتا ہے وہ چاہے human beings میں سے ہوں اور چاہے دوسری اور اس میں سے ہوں اور چاہے non-living things ہوں رہتا وہ ہے جو humanity کے لیے in general beneficial ہوتا ہے ہم سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جسے ایمان کہتے ہیں مسلمان یا آف تھا اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہم سے نقصان نہیں پہنچے ابھی تو زیادہ تر نقصان نہیں پہنچتے یہ بالکل کافی نہیں ہے it's not enough کہ ہم سے نقصان نہیں پہنچے بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم سے فائدہ پہنچے اس لیے کہ رحمت یا compassion جسے ہم کہتے ہیں compassionate ہے the lord خدا یا ایشور یا اللہ وہ compassionate ہے تو پھر وہ quality ہمارے اندر ہوگی وہ compassionate اور compassion یا رحمت یہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے اسے آپ conceal نہیں کر سکتے آپ پفیوم کی دکان پڑ جائیں تو چاہے ساری موٹلز بالکل ٹائٹ ہوں خوشبو آئے گی اسے چھپایا نہیں جا سکتا ایسی رحمت کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا رحمت سے فائدہ نفع لاب پہنچے گا ہی دوسروں کو ہر ایک کو وہ کسی کے لئے خاص نہیں ہوگی یہ اگر دین نہیں ہے تو پھر اس دین کے اندر کہیں distortions ہیں اور ان distortions کی وجہ سے یہ آپس میں پھر یہ الگ الگ جو بہت سے برینڈز بن گئے ان میں کھیچا تانی ہوتی ہے اور پھر ان کے نیکسس ہوتے ہیں پھر الگ الگ گروپ سے پولٹیکل گروپ سے بھی اور کچھ اور انٹریسٹ ہوتے ہیں ان سے بھی نیکسس ہوتے ہیں تو یہ سے بلکل صحیح بات کہہ رہا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ آپ کا بلکل ایک تین سے گولڈ کی طرح ہے مگر کچھ ہم نے سر ایسے دیکھا ہے ہم لوگ آج کی طرح میں یوتھ اگر آپ ہمیں گلنے اگر ہم یوتھ میں آتے ہیں تو کیونکہ یوتھ کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ ہوگیا ہے between the politics and کہیں اس کے اندر ریلیجن کا اور جو پولٹیکس کا جو کوکٹیل بنا ہے اس کے اندر جتنا بھی گروپ چل رہے ہیں چاہے وہ پیپر میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ ٹی وی میڈیا ہو وہ کوکٹیل کو سرک کر رہی ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے سر بیسکلی جو میں سمجھتا ہوں ہماری بھی ایک چھوٹی سی محیم چلتی ہے ہم کمیونٹی ہارمی کی تو مجھے جو آج کی تاریخ میں سمجھ میں آ رہا ہے سر کہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر مجھورٹی آف دی یوٹھ انڈیا ویڈر ان کو پوری انفرمیشن نہیں ہوتی اور وہاں پہ کنفرنٹیشن کریئٹ ہو رہا ہے اور یہ کنفرنٹیشن کرا رہا ہے ہندوستان کا جتنا ہی پولٹیکل سٹکچر ہے آج سے نہیں پہلے سے کرا رہا ہے اور یہ ان کے ایڈوانٹیجر میں کھیل جاتے ہیں اب میں یوٹھ کو دیکھتا ہوں سیر کئی لوگوں کہ میں ویڈیو سنتا ہوں کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور میں کوئی سوال کر لیتا ہوں تو بہت ہی مجھے جو سوال کرتا ہوں میں تو بیسکلی سوال نہیں کرتا میں تو ان سے پوچھتا ہوں انفرمیشن کے لئے ایک تو ہوتا ہے انفرمیشن لینا آج جیسے سیر آپ لوگ کے اس کے لئے نماز ہوتی ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہندویزم کے اندر بیس پرسنٹ لوگ ہوں گے ایسے جو کی جب کسی مندر میں جاتے ہوں گے پوجہ کرتے ہوں گے تو ان کا پورا دھیان ایک اکرد ان کے اوپر ہوتا ہوگا بھگوان کے اوپر نہیں میرا بھی نہیں ہوتا ہے سر میں جب جاتا ہوں تو میرے کو بزنس کا دھیان آتا ہے ایک جنے سے ایک جیسے ماں بولتی ہے چلو مندر چلنا ہے چلے جائیں گے جبردستی مگر وہ دھیان پورا اکردستی کہیں پہ کرکٹ میٹ چل رہا ہے تو کرکٹ کا سکور کیا ہوا ہماری پوجہ کے ٹائم پہ وہ دھیان آتا ہے ایسے ہی مجھے لگتا ہے سر آج کی تاریخ میں جو مسلم ہوا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ان کا دھیان اکترت نہیں ہوتا وہ سوپر پاور پہ جن کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہیں نہ کہیں اتنے زیادہ ڈسٹریکشنز پیدا کر دیئے ہیں کی اور میں ایک اور بہت دوں سے لوگ بولتے ہیں کہ religion is not religion is important religion ہے ایک جلی سے گائیڈلائن ہے آپ کی لائف کی گیتہ ایک گائیڈلائن ہے قرآن ایک گائیڈلائن ہے بائیبل ایک گائیڈلائن ہے گروانی ایک گائیڈلائن ہے اور ایک constitution of انڈیا ہے جب آپ اپنے نکلتے ہیں گھر کے بہار تو وہ ایک اس کے اندر گائیڈلائن ہو جاتی ہے like i always say when you step out of your home you are an indian first and then you are a muslim or a hindu if you change this order then the country will be in problem جیسے پہلے انسانیہ چھے سر پھر کنٹری ہے پھر آپ کا دھرم ہے جس جس کنٹری نے order چینج کی ہے ہسٹری میں وہ کنٹری تباہی کی طرف چلی اگر آپ نے یہ سمجھ دیا کہ میں پہلے ہندو ہوں اور بعد میں انڈیا نو no that's not right جیسے ان امریکہ we say we are امریکن first then we are سب سے پہلے ہم لوگ human beings ہیں then we are americans and then we are jains muslims or whatever it is انڈیا میں سر آپ ایک ایسا میسیج دیجئے یوت کو چاہے ہندو یوت ہو ہم تو آپ کو مسلم نہیں سمجھ رہے ہم تو ایک سکولر سمجھ رہے میں کبھی بھی ایسے نہیں دیکھتا ہوں آپ کا نام ٹھیک ہے آپ کے نام میں آتا ہے کہ مسلم مگر i don't look it that way ہم یہاں بیٹھیں information لینے کے لئے آپ نے جو آپ کے تذورویں ان سے سیکھنے کے لئے ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے آپ سے بہنس کرنے کی نام اتنی knowledge ہے مگر یوت کو آپ آج کی تاریخ میں کیا بولیں گے آج کی بیس کروڑ آوام میں پانچ کروڑ ترقی کر رہے اور بیس کروڑ ترقی نہیں کر رہے بیس کروڑ مطلب چالیس کروڑ ہاتھ اگر چالیس کروڑ ہاتھ انڈیا کی ترقی میں لگیں گے تو انڈیا کی ترقی ہوگی اور یہ جو آج کی تاریخ میں سارا کا سارا اس کے کا پالن کرنا ہے اور اپنی جو لائف کی پرسنل جو آپ کی thought process میں آپ جو political جو جو اس کو اندر نہیں آنے کیونکہ religion is here to stay politics can change religion will never change islam will never change hinduism will never change prime minister can change cm will change parshad will change everybody will change and go me and you are here so we need to make sure that india becomes very successful india becomes very happy and میں یہ سمجھتا ہوں sir اگر کوئی آدمی دکھی ہوتا ہے تو وہ کبھی سکسسفل نہیں ہو سکتا اگر عوام دکھی ہے تو hindustان کبھی بھی سکسسفل نہیں ہو سکتا it's impossible ایسا ہوتا ہی نہیں تو the stage is yours sir آپ جو بھی بولنا چاہے اور ایک چیز میں اور بتا دوں بھائی یہ live ہوتا ہے میرے پاس کوئی پرچا نہیں ہوتا میں جو لکھ ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی conversation نہ سنویں یہ آپ کے لئے لیں sir stage is yours اب یہ آپ نے میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ آپ نے بات نماز سے شروع کی تھی اور میں بڑا حصہ میں نماز کے بارے میں کچھ کہوں گا اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی زندگی میں تو بہت کچھ اگر نماز ٹھیک کر لیں تو چینج ہو جائے گا یا تبدیل ہو جائے گا اور جو آپ چاہتے ہیں اور ہر right thinking انسان ایسے ہی چاہے گا اس میں اور ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا اگر ان کی صرف نماز یں آپ نے بات کہی ہندو مسلم کہتے ہیں اسے جس نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جس نے کر دیا وہ مسلم ہے مسلم کے گھر مسلم پیدا نہیں ہوگا جنگ نہیں لے گا ہمارے اثرکاری ریکارڈ کے اندر دنیا کے اندر چاہے ڈیرڈ اور مسلم ہوں یا مسلمان کہلاتے اللہ یا اشور کے اندر تو صرف وہی لوگ نکلیں گے جنہوں نے اپنی مرضی کے پیچھے نہیں چلیتے اس کی مرضی آگے سرنڈر کیا تھا تو مسلم تو بہت چھوٹی سی مینورٹی ہوگی پوری دنیا کے اندر یہ اندیا کے اندر بیس کروڑ ہونا تو بہت بڑی تعداد جس نام سے دل چاہے پکار سب اچھے نام سارے گوڈ ایٹریبیوٹس تو اسی ایک کے ہیں اور اس بات کو کہا تھا ویداز نے کہا تھا یہ بدوانوں نے الگ الگ ناموں سے گوڑوں کے آدھار کے اوپر اسے پکار رہے ہیں اسی ایک کو تو اس میں پھر یہ بھیت نہیں رہ جاتا اگر آپ اپنی جسے سیلپش بل کہتے ہیں اگر اس کے پیچھے نہیں اسے آپ نے سرنڈر کیا جو فطرت بنائی اس کے آگے تو مسلم تب ہیں ابھی ڈانڈیا مسلم ہو سکتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے وہ مسلم نہیں ہو جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو ہے لف ہندوستان میں رہنے والے کہتے ہیں ہندو کے اندر کوئی آپ لائی نہیں سکتے کوئی ایسی دیفنیشن جس کے اندر کسی ایک سیٹ اف بیلیف سے ہندویزم جڑا ہوا ہو کسی ایک طرح کی ویش بوش یا لباس سے جڑا ہو کہ کی ایٹار ہو گا یہ تو ہندوستان میں رہنے والے کہتے تھے اب وہ ہندو پتہ نہیں ریلیجن کہلانے لگا یہ سناتن دھرم تھا ہمیشہ سے جو اسے کہا جاتا تھا یہاں پر سناتن کے مطلب وہ جو ہمیشہ سے چلا رہا رہا اور دھرم تو دھرم ہے دھرم کا ایک متبادل بالکل بالکل قرآن نے بتایا دین قیم قیم وہ جو ہمیشہ سے قائم وہ ایک ہی ہوں ہمیشہ سے یہ دین قیم ہمیشہ سے قائم سیدھا چلا رہا اور سناتن یہ بھی بالکل لیکن تک تک تو نام بھی نہیں بدل یہ تو لنگویج بدل رہی سناتن دھرم اور دین قیم کی تو اصل تھے مہا ویر انہوں نے آنے کے بعد جیدنم چلا دیا کہتے ہیں یہ تو چلا رہا ایٹرنل ہے شروع سے چلا رہا تو ان کامن چیزوں کو لے اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو کچھ چیزیں اور ایک اصول میں اور یہاں پرس کر دوں ایک حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کی اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات حکمت کی بات اگر ایمان والے ہو تو حکمت یا وزدم کی جو بات جہاں سے بھی ملے گی اسے سمجھ لینا کہ تمہاری خوئیوی چیز کی شکریہ کے ساتھ لے لینا جہاں بھی ملے لے لینا یہ بات کہ ہمیں حکمت کی بات جہاں بھی مل رہے ہو ایک میں حکمت کی بات بہت اچھی بہت اچھی بیوڈفول پرنسپل اور جین اسے انیکانٹ بات بھی کہتے ہیں جو نام اس کے رکھے گئے ہیں الگ الگ سیاد بات بھی کہتے ہیں میں سامنے سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں یہاں میرے سامنے ایک ٹرانسپرینٹ سکرین ہے جس مبائل کو میں فیس کر رہا ہوں اور یہ بیک میں یہ دوسری طرف سے یہ بلیک ہے پیچھے رہنے والے یہ اوبجیکٹ اگر ہے یہ اوبجیکٹ جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے تو اس طرف سے دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ کالا ہے میں ادھر سے کہوں گا کہ نہیں یہ ٹرانسپرینٹ سکرین ہے یہ کالا نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر لڑتے رہیں گے تو ہمیں دوسرے کے بیو کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایڈیمنٹ ہو جائیں جو کچھ ہم نے یہ ایڈیمنٹ جو ہے اس نے بہت ساری سچائی ہمارے پاس آ گئی اب باقی جتنی بھی گروپڑھے وہ سب دوسروں کے پاس ہم جو کچھ ایوین ڈائیلوگز کے لیے بھی جب ہم بیٹھتے ہیں باتچیت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں میرچل ڈائیلوگز کے لیے تو وہاں اسپیرٹ یہ نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی غلطی ہوگی تو ہم اسے ٹھیک کر لیں گے یا کریکشن کر لیں موڈیفائی کر لیں گے اسپیرٹ یہ ہی ہمیشہ دل میں نیت یہ ہی ہوتی ہے کہ دوترے کو منوال لینا اس ساری سچائی تو ہمارے پاس ہے یہ یہ پرابلمز جو ہے یہ کریئٹ کر دی ہیں ان ڈیفرنٹ سیکش میں یہ بات خالی جو آپس میں ڈیسپیوٹس ہیں وہ انٹر ریلیجنز نہیں ہیں بلکہ سارے صرف یہ نہیں ہیں بلکہ ویڈن ریلیجنز کتنے سیکڑوں سیکش جو ہیں وہ ان لوگوں میں جو اب ہندو کہلانے لگے دھرم کہلانے لگا یہ سناتن دھرمیوں میں اور سیکڑوں مسلمانوں میں اور سیکڑوں کرسچنز میں اور ایسی سیکڑوں دوسرے اور بہت سے جو ریلیجنز کہلاتے ہیں تو ویڈن دیم اور وہ ساتھ میں ایک اسٹیش شیئر نہیں کر سکتے تھوڑی سی دل کے لیے ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بلکل بیٹھے نہیں سکتے کسی جگہ ساتھ میں مل کر تو اور یہ بڑتے چلے جا رہے ہیں کوئی تو ایکسپلائٹ کر رہا ہے انہیں نہیں اور ہر ایک اس میں سے یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں جب بھی ہمارے دماغ میں یہ خناس آ جائے گا کہ میرے پاس تو ساری سچائی آگئی کریکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر میری غلطیوں کی اصلاح تو کبھی نہیں ہو سکتے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہا ہوں میرے گھر والے ہمیشہ سے بہت ریلیجس تھے میرے فادر بھی مدر بھی جو کچھ میں نے لیا وہاں سے وہ اس کے اندر اس کو میں موڈیفائی یہاں تک کرتا چلایا سوچنے سمجھنے کے بعد اس لئے کہ وہ ان کے سیٹ پرنسپلز جو تھے وہ انہوں نے کسی اور سے یاد کیے تھے میں نے جو کچھ لیا وہ بک آف نیچر سے بھی لیا اور بک آف گاڈ سے بھی لیا اور میں نے اپنی وزڈم بھی اس کے اندر ہمیشہ یوز کی اور ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں آپس میں یہ بہت خاص بیعت ہے تو میں چیزوں کو موڈیفائی کرتا چلا گیا اور آج بھی اگر کوئی غلطی ایسی ہو جو اب بھی کرتا ہوں ایسا نہیں کہ نہیں کرتا اب بھی کرتا رہتا ہوں کہ میری کوئی غلطی ہو تو میں اللہ لیلہ نمافی بھی میں ہوں گا اور میں اسے چینج بھی کرلوں گا اس اسپیرٹ کے ساتھ میں تو ہم مل بھی سکتے ہیں ساتھ میں بیٹھ بھی سکتے ہیں میں ہندو کی بات کر رہا تھا کہ ہندوستان میں میں رہتا ہوں تو ہندو تو میں بھی ہوں جب ہندوستان کے رہنے والا ہوں اور پھر صلات اندرمی بھی ہوں میں جب جو ایشور کے پاس جو چیزیں آئیں وہ سب کے لیے آئیں نا قرآن کو دبا کر بیٹھ گئے یہ لفظ کافر ہے اب ہم مسلمانوں کے ہیں تو عام مسلمان تو یہ جانتا ہے نا کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوا وہ کافر اور یہ کافر جتنے ہیں وہ سب نرک میں جہنم میں اس میں ہل ہل فائر کے اندر یہ سب جلائے جائیں گے اور ہمیں تو سیدھا ایک سیٹیفیکٹ اس نے پیدا کر دیا ہمیں ایک پٹیکلر فیملی کے اندر ایک مخصوص خاندان کے اندر جس پہ ہمارا کوئی زور نہیں تھا اور پھر ہمارے لیے جنت پہ کر دی اور دوسروں کو کہیں پر دوسرے گھرانوں کے اندر پیدا کر دیا اور وہ تو سب پھر کافر ہو گئے اور کافر جائیں وہ سب جہنم میں جلیں گے سوچتے نہیں انسان ہونے کے بعد انٹیلیجنٹ ہونے کے بعد کہ کتنی لوجیکل باتیں ہیں سارے یہ سناتن دھرم جیسے میں نے بتایا کہ اس سے زبان کا فرخ ہوا یہ دینِ قیم اور سناتن دھرم معنی الفاظ ہیں یہ سینونم سے ایک دوسرے کے اس سپریٹ کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہیں اور پھر ابھی ہیں بہت سے ڈسیمیلر باتیں اس لیے ہیں اصل میں بیسیکلی نہیں ہوتی لیکن اس لیے ہیں کہ ہمیں الگ جو جو سیکٹھ ہمیں دے دیئے گئے ہیں وہ صحیح معنیوں میں دین نہیں ہے وہ ریلیجن نہیں ہے وہ اصل اللہ کی طرف سے آیا وہ دین نہیں ہے بہت سے چینجز ہو گئے اور بہت تبدیلیاں ہو گئے ہیں اور ہر سیکٹھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ بات بھی کہی تھی قرآن میں حد ایک اسی کے اندر مستے جو اس کے پاس ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ آگئی آخری سچائی یہ شروع کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے ارس کی اور پھر جب نام سچائی کہایا اور ہندوستان کہایا یا بھارت کہایا تو یہاں پر جو آگئے اگر ہم سچائی کو نافذ کریں یہاں کی زبان میں کہا گیا تھا جو کچھ بیدوں میں کہا گیا تھا یا اور جو کچھ درم کے اندر کہا گیا تھا کہ یہاں ستیوگ کا آنا اس ستیوگ کی تلاش میں پھر اس لفت کے اوپر ہم کہیں یہ تو ہندو کی یا ہندو کے کسی خاص سیکٹ کی چیز ہے کہ اس ستیوگ لائے جائے یا ستیوگ ستیوگ تو اگر آپ اسے دور حق کہہ لیجے دور حق آنا ہے نا یہ تو قرآن نے کہا کہ دور حق تو آئے گا اور اس لئے آئے گا کہ ultimately truth will prevail ہم ہماری سمجھ میں چیزیں آتی چلی جائیں گی laws بھی humanity وہی فریم کرتی چلی جائے گی جو لوگوں کے نقصان کے نہیں ہیں انہیں modify کرتی چلی جائے گی ultimately truth will prevail تو دور حق یہاں آئے گا ستیوگ آئے گا اب وہ ستیوگ ہندووں کا ہو گیا دور حق مسلمانوں کا ہو گیا دور حق کا مطلب میں نے سمجھا کہ جو میرے گھر میں جیسا اسلام سمجھا جاتا ہے وہی پوری دنیا میں ہوگا ستیوگ یہاں پر آنے کا مطلب ہندووں نے یہ سمجھا کہ جو ان کے دھر میں ان کو سنات اندرم یا ہندویزم بتایا گیا ہے وہی دھرم سب کا بن جائے گا تو وہ ستیوگ آئے گا یہ ستیوگ جب آئے گا جب دور حق آئے گا تو پھر یہ اختلافات نہیں بچیں گے زبان کے اور اصل بات تو یہ ہے کہ حق ہو یا ست ہو یہ حق بڑا عجیب لفظ ہے یا سوسکر زبان کا ست ہم اردو میں جب تجھے سے کہتے ہیں سچ ایک ماحول کی اور دوسرے ماحول کی کبھی کبھی الگ ہو جاتی ہیں ایک دور کی سچائی دوسرے دور کی سچائی نہیں رہتی لیکن وہ ایک دور کی سچائی تھی کہ زمین گھوم رہی ہے یا نہیں گھوم رہی ہے یہ ایک دوسرے دیئے آج کے دور کی سچائی ہے کہ وہ گھوم رہی ہے یہ الگ الگ سچائیاں جو ہیں وہ الگ سوسائٹیز کے سچائیاں ہوتی ہیں لیکن حق نہیں کبھی بدلتا حق ہمیشہ ایک رہتا ہے تو وہ ستھ ہمیشہ ایک رہتا ہے وہ ستھ بدلتا نہیں یہاں ستیوگ آنا اور ستیوگ ہمیں لے کر آنا ہے اور ستیوگ لے کر آنا ہے تو پھر جتنے لوگ ہیں وہ ان چیزوں پر لڑیں گے نہیں آپس میں ہم تو سٹارٹ ایسے کریں گے کہ کاؤن گراؤنٹ سے مشترک بنیادوں سے اور خاص طور سے جب مجھے کہا گیا کہ میں مسلم یوس سے بات کروں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے تو یہ کہا تھا کہ کہو جن لوگوں کے پاس بھی گرانت اور ہیں پہلے جن کے پاس بھی آئے ان سے کہو کہ آؤ جو کاؤن گراؤنڈز ہیں جو مشترک بنیادیں آؤ اس پر تو ہم لوگ اکھٹے ہو جائیں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں کاؤن گراؤنڈز کی تلاش کریں ان سے اکھٹے ہو اور جب ہوں گے تو پھر ہیمانیٹی کے فائدے کی بات بھی سوچیں گے دیش کے فائدے کی بات بھی سوچیں گے ہیمانیٹی کے فائدے کی بات بھی سوچیں گے خود بخود آئیں گی وہ ہمارے ریلیجنز ہم کو کہاں لے گئے وہ ہندو چلے گئے وہاں پر گنگا جی میں اشنان کرنے کے لئے وہ پاپ سارے شما ہو گئے جتنے دھاموں پر گئے وہاں جانے سے پاپ شما ہو گئے بڑی انہوں نے محنت کی بڑی بشقتت کی بڑی لیبر وہ پہاڑوں کی اونچی چوٹائیوں چوٹیوں تک بھی پہنچے وہ الگ الگ دھاموں پر جانے کے لئے اور پھر گنگا جی میں اب بالکل پاک صاف ہو کے واپس آگئے طرح طرح کی باتیں سمجھا دی گئی ہیں اتنا بڑا کانگریگیشن مدل میں چونکہ بیسیکلی مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اتنا بڑا کانگریگیشن چالیس لاکھ لوگوں کا جو وہاں پر ہیں ان کی لینگویجز ایک دوسرے سے الگ ان کے کپڑے لباس جو اپنے گھروں پر پہنتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ وہاں تو ایک جیسے انڑے پہنے اور یہ اپنے اپنے ریچوز کرتے ہیں آ جاتے ہیں کوئی کمینکیشن ایک دوسرے سے نہیں ہوتا یہ چالیس لاکھ لوگ ملنے کے بعد مینہ کے میدان میں دنیا کے مسائل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے قرآن نے تو کہا تھا کہ ان کو بلاؤ سب کو اور دیکھیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں دنیا کے انسانوں کو ان کے یہاں اکھٹا ہونے سے کتنا نفع پہنچ رہا ہے آج وہاں حج پر جانے سے کسی کو نفع پہنچتا ہے دنیا میں کسی ایک کو بھی نفع پہنچتا ہے دنیا کے انسانوں کو ہمانیٹی کو انجنرل یہ وہاں پر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے اگر سودان کے اندر یا سومالیا کے اندر اگر قہد پڑ رہا ہے اور وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہ اپنے ایک ایک مہینے کی انکم دے دیتے ایک ایک مہینے کی انکم دے دیتے تو دنیا ان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہو جاتا ایک مہینے کی نہیں اگر اسے کم کی دے دیتے چالیس لاکھ لوگ تو ان کے پورے سال کے بجٹ سے زیادہ ہو جاتا بیٹھ کر دیکھتے کہ کہاں کیا کیوں انریس تھے اور کیوں دنیا کے اندر یہ پریشانیاں ہیں یہ اس اپوچنٹی کو کھو دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر خالی کچھ ہے وہی ہمارے مندروں میں ہوتا ہے گولڈ چڑھایا جاتا ہے سونا چڑھایا جاتا ہے مگر مندر کے باہر نکلتے وہاں پر بچہ بیٹھا ہے گریب وہ بھیک مانگ رہا ہے وہ نہیں دیکھے گا مگر مندروں میں جاکے وہ اپنا من بھیلانے کے لئے گالب تیرا خیال اچھا ہے وہ سٹوری آ جاتی ہے تو جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی فیس کرنے سے کہیں نہ کہیں آپ اس میں ڈڑھتے ہیں اور اسی کے چکر میں آج کی جو جو بھی پولٹیکل کلاس ہے وہ وہ اس کا وہ فائدہ اٹھا ہے یہ تو گریبی بڑھتے چلے جائے دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے سب گریبی انڈیا میں نہیں دنیا بھری میں دھکماری مر رہی ہے گریبی بڑھ رہی ہے اور اپنے لوگ جا کے یہ نا اب جیسے میں میں تو پرسنل اپنے کہیتا ہوں میں تو مندر میں کوئی دیا بھی نہیں جلاتا گھی کا کیونکہ یہ میرے کو سترہ اٹھارہ سال ہو گئے میں نہیں جلاتا کیونکہ میں نے ایک بڑا میرے ساتھ ایکسپیئنس ہوا تھا اپنے مندر کے اندر میں نے گھی کا جلایا جایا تھا اور ہمارے سامنے پجاہ میں کرتے کے اندر ایک چل رہے تھے سیڑ جی وہ جیسے ہی اپنے گاڑی سے اترے ایک بھیکاری بچہ آیا اور اس نے ان کا کرتا پکڑ لیا اس بچے کے انہوں نے اتی جوڑ سے اس کو تھپڑ ماراتا مجھے بڑا عجیب سا لگا وہ اندر جا کے پانچ سو روپے کا دیا کرا کے دیا جلا رہے ہیں میری ماں ساتھ میں تھی میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا یہ گھی کے دیا جلانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا تھا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بولے سب چلاتے ہیں ہم بھی چلاتے ہیں میں نے کہا وہ جو صاحب کھڑے وہ انکل وہ ابھی وہاں پہ بھار بچے کو کوئی آٹھ دس سال کا بچہ ہو اس کے جھاپڑ مار کے اندر آئے کیونکہ انہوں نے اس کا کرتا پکڑ لیا تھا اور وہ ناک ناک تھی اس کی تو ناک لگ گئی ہوئی کرتے پہ انہوں نے جھاپڑ مار دیا اس دن کی بات ہے اس کے اندر آلما صاحب آج اٹھارہ سال تو ہو گئے میں نے آج تک گھی کا دیا نہیں جلایا کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا گھی جلانے کے لئے کیوں ہیں بھائی میرے کو کوئی کنونس نہیں کر پایا تو جب میں کنونس نہیں ہو رہا ہوں تو میں کسی کو بولتا بھی نہیں ہوں کہ بھئی تم گھی کے دیئے چلاوں نہیں جلتے آج جیسے دیوالی ہوتی ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر ہم لوگ دیئے تھے نا جلاتے ہیں یہاں پہ الیکٹرک آتے ہیں وہ بنے بنائے دیئے بیٹری والے وہ جلا دیتے ہیں وہ روشنی ہے ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتے ہیں روشنی ہے ہم لوگ کھانے پینے کی چیز کو کبھی یہاں کے مندروں میں نہیں ہوتا ہے یہاں کے مندروں میں جیسی چڑھاوے چڑھتا ہے اس چڑھاوے کو اکھٹا کر لیا جاتا ہے اور سامنے جو بھی گریب کا گھر ہوتا ہے اس کو جا کے دے دیا جاتا ہے مندروں میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا چڑھاوے چڑھائے جاتا ہے یہ بھی کہتے ہیں یہ چڑھاوے کا سگریگیشن ہوتا ہے اور واپنے دکان میں جا کے بک جاتا ہے جیسے لونگ ہوتی ہے الائچی ہوتی ہے چاول ہوتے ہیں سیگریگیشن کرتے ہیں یہ سچا ہی ہے اب جو سچا ہی ہے وہ سچا ہی ہے مگر لوگبہ کے ایسر جو ٹرط کو ایک دمتے فیس کرنے میں کئی نہ کئی ڈرتے ہیں اور یوہ خاص کا ڈر رہا ہے آج کی تاریخ میں آج آپ دیکھ لیجئے بیس پرسنٹ میں کہتا ہوں ٹوئنی پرسنٹ ہندوز اینڈ ٹوئنی پرسنٹ مسلمز یہ ایسے جگہ جگڑا کر رہے ہیں جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کوئی نہیں جو اوپر بیٹھے ہیں نا مسلمان رسوق دار ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نیچے گری مسلمان کیا کر رہے ہیں آج بولی ووڈ میں بیٹھے ہو یا بڑے انڈسٹلسٹ ہوں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ یہ بیچ میں جو ساٹھ پرسنٹ ہے ہم آپس میں بھل رہے ہیں بے مطلب بھل رہے ہیں کوئی مطلب اس کا کوئی انتی نہیں ہونے والا تو اب دوسرا سر میں نے آپ کے ایک ویڈیو سنا تھا بڑا انٹریسٹنگ تھا اس میں آپ نے بتایا تھا ایوڈیا کے بارے میں اور اپنے کعبہ کے بارے میں ایک ورڈ آپ نے پکڑا تھا کہ یہ ایوڈیا تو یدنی ہونا چاہی ہے اور ایک اور ورڈ تھا جو کعبہ کو بولتے ہیں وہ چیز ایکسپلین کریں سر وہ بڑی انٹریسٹنگ چیز تھی آپ کی وہ میں نے آستک کچھ تھوڑا سا آپ کا کٹنے لگا تھا آپ نے ایوڈیا کے بات کہی آپ نے ہاں وہ ایوڈیا کا جو ورڈ تھا آپ نے ایک ویڈیو میں ایک آپ نے ورڈ رہاں میس ہو گیا تھا ایک آپ نے کٹنے لگا تھا آپ کا یا ہمارا مانو نہیں نیٹ کنیکشن میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کی آنی بند ہو گئی آپ کی ابھی نہیں آ رہی ہے آواز ایک بار ہی چک کرنا آواز بیچ میں پہلے تو ٹوٹ کر آ رہی نہیں تھی یہ پروگلم کس طرف دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے آلمہ صاحب کو تو یہاں پہ جو تھوٹ پروسس ہے بہت ہی اپنے یہ ڈسکشن ہے بھائی اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے میں بار باری بول رہا ہوں میں یہاں پہ کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں جو گالی گلوچ کر رہے ہیں جو کمنٹس میں وہ امیجیٹلی بلوک ہو رہے ہیں تو آپ چنتہ مت کریے کیونکہ کلین انڈیا اپنے مومنٹ کے اندر ساتھ ساتھ میں جو بھی میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے آلمہ صاحب مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کو جو میں نے بولا تھا جو میں نے سن لیا تھا تو میں یہاں پہ نام لے کے بھی آپ لوگوں کے بول سکتا ہوں جو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں مگر میں تظلیل نہیں کروں گا آپ لوگ کو تو بیٹر ہے کہ آپ لوگ یہاں چھوڑ دیجئے اس ڈیبیٹ کو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جہاں پہ ٹکے ہیں وہیں پہ ٹکے رہیں گے آپ کو بڑی سمپل بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑے سکولر ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں ان سے تو آپ پھر اپنا کریے لائیو اور جو بھی آپ کو بولنا ہے بول دیجئے یہ تو سپیچ کی فریڈم ہے انڈیا میں جس کو جو بولنا ہے بول سکتا ہے یہ ہمارا چینل ہے یہ کوئی شولے پکچر نہیں ہے کہ آپ آئے اور نکل گئے دو منٹ اگر آپ لوگ ہولڈ کر سکتے ہیں تو ہولڈ کرئیے گا دوبارہ علماء صاحب کو کنٹریک کرنی کوشش کر رہے ہیں ایک بار چیک کر لیجئے گا مسٹر فیدان ایک بار چیک کر لیجئے جلدی سے آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جب تک ایک دوسرے کا جو ریلیجین کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو اپنے ریلیجین کی ریسپیکٹ نہیں آئے گی وہ ایک ڈھکوصلہ ہوتا ہے اگر مجھے جینیزم کی ریسپیکٹ کرنی ہے ٹھیکی نٹھوں کو اکینٹھیں گے ہم جانٹھوں نے اسلام دخواہی سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور جو آدمی بولتے ہیں کہ ریلیجن نہیں ہونا چاہیے that means he doesn't have a guideline in his life you need to be religious but not extreme religious extremism کے بعد یہ ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے ریلیجن کے آپ کو پروا نہیں ہوتی ہے تو آپ کو آواز آرہی ہے شجا جی continue کرنے کی کوشش کریں گے ابھی دو چار انٹریسٹنگ کیجئے اور ہیں جو آپ کو آلمہ صاحب بتائیں گے اور جو میں نے ابھی یہ بتایا تھا یہ ادھیا اور کعبہ کا ایک ورڈ ہے جو کہ ان کی ریسرچ بتا رہی ہے اور بہت انٹریسٹنگ چیز ہے وہ آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی یہ چیز تو it is very interesting آپ لوگ سنیے گا اور اگر آپ کی کٹر سوچ ہے تو ایمک ایڈی کا پلیٹ فورم آپ کے لئے نہیں ہے یہ میں کلیرلی بول دیتا ہوں آپ کے لئے نہیں ہے اگر آپ کی کٹر سوچ ہے آپ اپنی کٹرتا اپنے تک رکھیے اپنے گھر تک رکھیے it'll be better don't bring it onto the streets in india don't do that we won't like this so آپ کو جو کرنا ہے میں آپ کے کمنٹ بھی پڑھ لیتا ہوں گووردن کھلیری لشکر صاحب بول رہے ہیں بہت بڑی ہے سر انل انل آپ دونوں لوگوں کی آواز آرہ ہے ٹھیک ہے انل بھائی آپ سے thank you so much دینیال خان بول رہے ہیں کی great thinking محمد علیم صاحب سلام جیسے لائیو میں اگر کوئی آکے بول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتی کہ اس کی ذمہ داری جاتی ہے وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ چینل دیکھیں میڈیا جہاں پر ریکارڈٹ سنایا جاتا ہے clip کر کے ٹھیک ہے تو Ashish Panday صاحب سجنو طریقے سے سوچو مہان وچاروں کو آگے بڑھائیں شیئر کریں thank you so much Ashish بھائی محمد علیم صدقی write I know completely famous person awesome truth yes sir we need to face the truth you know if we don't face the truth then we are at fault we are at fault you know so ہم کوئی research ہم میں کوئی scholar نہیں ہوں یار میں کوئی میں اپنے religion کو بھی نہیں چاہ سمجھتا ہوں میں تو سیدھی بات سمجھتا ہوں کہ what religion teaches is humanity number one you know that's the that's the way religion starts if you are not if you are not working for humanity you are not a religious person period ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ religious ہیں اور آپ humanity کے لئے کام نہیں کر سکتا کہ آپ religious نہیں ہیں وہ ایک جنے کا ڈکوسلا ہے جو آپ نے آس پاس آپ نے بنا لیا ہے again so number one thing which comes in the world order is humanity then it comes your nation and then it comes your religion if you try to change this order it's not going to be acceptable in any democracy no it's not going to be acceptable if any hindu says that he's a hindu first and then indian first no it's not acceptable same with muslims if any muslim say he's a muslim first and then indian not acceptable okay so which is not acceptable which is not acceptable so 9-10 ویڈیو میں نے سنیوں گے اور میں ایک اور بات بتا دوں میں نے immediately ان کو contact کیا اور انہوں نے کہا خود mkd کے بارے میں جانتے تھے اور mkd کے بارے میں انہوں نے چرچہ کری اور بولا کہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اگر آپ ہمیں invite کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا سر آپ کو invite کرنا کہ ہمارا تو یہ ہم کو گرب محسوس ہوگا اگر آپ آئیں گے mkd کے چینل پہ تو آج یہ آپ کے سامنے ہے اچھے لوگ جڑنا بہت آسان ہوتا ہے بہت it's very easy لیکن اچھائیوں کو جڑنا بلکہ یہ ہے کہ اچھائیوں کو تھوڑا سا ڈھوننا پڑتا ہے ٹٹولنا پڑتا ہے برائیوں میں اچھائیوں چھپ گئی ہیں یا تھوڑی سی ڈر گئی ہیں تو وہ چھپ کے بیٹھئی ہیں ان کو ڈرانا نہیں ہے اچھائیوں کو ان کو اپنا ہاتھ دینا ہے اور ساتھ میں کھیچ لینا ہے کہ آپ چلو ہمارے ساتھ بالکل درنے کی ضرورت ٹھیک ہے تو فرس مسلمز ہندوز سکھ اور کرسٹین آل 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 نہیں پوچھا جاتا ہے وہ انگریزی ٹیچر وہ گنٹ کا سوال کے بارے میں نہیں پتا چناو آئیوں کے بارے میں اگر آپ کو چرچہ کرنی ہے تو الیکشن کمیشن کے سائٹ پر جا کے چرچہ کریں یہاں نہیں ہے اس کی چناو آئیوں کے بارے میں ای وی ایم کے بارے میں تیاری ہو رہی ہے ہماری ای وی ایم کے بارے میں ہم آپ لوگو بتائیں کی کیسے ای وی ایم حیک ہو سکتا ہے ہماری رائے میں باقی وہ جانے جو ان کا کام ہے اور آپ جا جائیں جو عوام ہیں ہم صرف آپ کو بتانے کے لئے بیٹھے ہیں سب بڑے ہو چکے آپ عمر میں انگلی پکڑ کے چلنا چھوڑ دیجئے اپنے آپ اپنا رستہ دیکھئے کیسے آپ کو لائف میں آگے جانا ہے and respect each other اب یہ بھائی صاحب ایک اردو کے ورڈ کے ساتھ آگے ہیں میں اردو نہیں جانتا ہوں تو میرے لئے انگلیش ہے اور یہ ہندی ہے اگر آپ کو یہ اردو اپنی تھوپنی ہے تو یہ آپ کئی اور جا کے تھوپیں اب اب یہ ہندی آتی ہے میں ہندی میں بات کریں اس کے بعد انگلیشی آتی ہے انگلیشی میں بات کریں وہی بھاشا میں بات کریں جو بھاشا آپ کی سب سمجھتے ہیں پروبلم یہ بھی ہے آپ لوگ کی بھاشا ہی وہ ہے جو کئی لوگ سمجھتے نہیں پھر آپ لوگ ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ بیوکوف ہیں بیوکوف نہیں ہیں وہ آپ کی بھاشا نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ وہ بھی ش거를 انگل آپ کو استعمال کریں Attorney نبی محمد بھائی آپ کے پاس پولٹیکل پارٹی گیارہ سو چھوٹر پولٹیکل پارٹی ایلیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے کیا یہ بہت نہیں ہے آپ کے لئے آپ کو گیارہ سو پہ چھتر بھی پارٹی چاہیے سر میں درد نہیں ہوتا آپ کی پولٹیکل پارٹی چاہیے آپ کو why can't we think why can't we talk beyond the political lines what is the problem here the problem is the mindset آپ کو بھی اللہ حفاظت رکھے خان زہید سہور بھائی and محمد ریجی cancel conversation come live again بالکل میں ابھی cancel کر رہا ہوں اس کو اور cancel کر کے پھر آپ سے ملاقات کریں گے دوبارہ لانے کی کوشش کریں گے عالمہ سید عبدالتاریخ صاحب کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا جوائنڈ کرنے کے لئے thank you so much